ملاحظہ فرمایا آپ نے نحمد صاحب نے ایک تو یہ بتایا کہ انہوں نے کیا کیا اقدامات کیا یا ان کی ٹیم نے کیا کچھ کیا اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے جو منصوبے تھے اس میں رکاوٹیں کہاں سے آتی ہیں جیسے ابھی آپ نے بتایا صوبائی وزیر آکے پہنچ گئے گڑا مت خود ہوئے آپ نے یہ کس کی اجازت سے کیا اور سب کچھ رکوا دیا تقرور میں رکوا ہے اور آخری بات انہوں نے ایک بات کی بنیادی بات کہ ایک صاف ستری قیادت صاف سترے ہاتھ ہوں گے تو شاید کوئی بھی نظام ہو اس کو بہترین طریقے سے چلایا جا سکتا ہے انہوں نے تو آپ کی ٹیم نے انہوں نے کہا مجھے ایک پچاس ساٹھ افراد کی ٹیم میسر تھی جو بہت ایماندار لوگوں پر مشتمل تھی اور اس ٹیم نے ہی مجھے اس قابل بنایا کہ میں یہ سب کچھ کر سکا تو اب یہ جو چیزیں ہیں کہ آپ نے بھی ابھی اس نکتے پر پہنچے کہ وہ آپ نے کہا کہ میں نیت پر شبہ نہیں کرتا مسلم پرویز صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ وہ افسران پابند نہیں تھے لیکن کم سے کم افسران کو یہ پتا تو تھا کہ ان کا ذکر ہو رہا ہے ان کے محکمہ کا ذکر ہو رہا ہے ان کی بات ہو رہی ہے تو کہیں نہ کہیں کوئی کھڑاؤ کے سوال کر لے گا کہ وارٹر بورڈ والے یہ یہ کر رہے ہیں تو ایک سب کو کان تھے اب یہ جو جھگڑا آ گیا ہے کوئی آئین کا نام لیتا ہے یہ میں اس وقت لانا چاہتا ہوں اس طرف کہ میڈیا پاکستان کا مین اسٹریم میڈیا مزگائیڈ کر رہا ہے تو ایک شور مچائے باہے کہ وہ شاید ایمکیو ایم کا حق ہے اور وہ والا پیبلز پارٹی کا حق ہے اور اگر یہ ختم ہو گیا تو پیبلز پارٹی جیت جائے گی وہ لگ گیا تو ایم کیون جیت جائے گی تو اس کو یعنی یہ عوام کی چیز پاکستان کے دستور کے مطابق ہر پاکستانی کا حق اس کو دو تین گروپوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے اس کا پارٹیوں سے کوئی تعلق ہے مزفر صاحب یہ تو صرف میرے خیال میں ایکسپولائیٹیشن ہے یہ بات کہ جی اگر یہ سیونٹی نائن کا نظام آ گیا تو سندھ کے عوام کے وارے نیارے ہو جائیں گے اور یہ نظام آ گیا تو کراچی کے عوام کے وارے نیارے ہو جائیں گے بلکل ایکسپولائیٹیشن ہے جھوٹ ہے سارا کے سارا لوگ کو بہکانے کی کوشش ہے بتا یہ سیونٹی نائن کا نظام اتنے عرصے رہا کون سے لوگ کے وارے نیارے ہو گئے یا اسی طریقے سے جو یہ ٹو تھاؤدن ٹو آلا نظام جو ہے یہ ایک طویل عرصے تک بعد میں مصطفیٰ کمال صاحب نے چلایا اور اس میں اختیارات یونین کانسل کے نازموں سے لے لیے تو پھر ظاہر ہے کہ لوگوں کو پرابلم جو دوبارہ پیشانی شروع ہو گئی اور مسائل بڑھتے چلے گئے دیکھئے بات وہی ہے کہ اگر ایماندار قیادت ہو دیاندار قیادت ہو نعمت اللہ صاحب نے جس عمر میں وہ تھے لیکن جس حد تک وہ کنسنٹریٹ کر رہے تھے کراچی کے معاملات تر کہ میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر نعمت اللہ صاحب اگلے چار سال رہی آتے تو شاید یہ کراچی کے لوگوں کی اس قدر خوش قسمتی ہوتی جس قدر نعمت اللہ صاحب کی ایک سپورٹ ٹیم تھی اس میں میں شابل تھا چار پانچ لوگوں کی جو اس پرگرامات کو جو ایوال کر رہی تھی اور ہم دیکھ رہے تھے جس قدر ان کا ذہن تھا اس معاملے کے اندر میرے خیال میں یعنی کراچی کے لیے اٹیس یا انتالیس سکیمیں ایسی تھیں جو اس قدر بڑے اس کا جو آہتہ کی ہوئی تھیں صرف ایک تعمیر کراچی پرگرام آپ اندازہ کیجئے کہ نعمت اللہ صاحب نے تعمیر ایک کراچی پرگرام جو ان کی ذہن کی پیداوار تھا کہ کراچی میں جو فیڈل گورنمنٹ کے یا جو سیمی پرائیویٹ یا سیمی یہ کورپریشنز ہیں جو کام کر رہی ہیں ان سب کو کراچی کی ترقی میں حصہ ڈالنا چاہیے ستائیس سرب روپے کا پرگرام تھا کراچی کے لیے اور اتنا بڑا پرگرام تھا کہ صرف وہ بھی اگر چل جاتا تو میرے خواہد میں بڑی ڈیولپمنٹ آگے بڑھ جاتی لیکن افسوس کہ نعمت اللہ صاحب نے اس کو پروپوزل کو پیش کیا اور اس وقت زمانے کے صدر پرویز مشرف نے اس جو آئیڈیا تھا ان کا اس کو اتنا پسند کیا کہ انہوں نے کہا کہ سارے ان اداروں کے سربراہ پی آئیے سیویل ایوییشن سٹیل میل پورٹرسٹ ان سب کے سربراہوں کو بلاؤ میں پریزائیڈ کروں گا مہا پریزائیڈ ہوئے نعمت اللہ صاحب کی ٹیم نے دن رات بیٹھ کے اس کیلئے سکیمیں تیار کی اور وہ پوری ایک پریزنٹیشن ہوئی ہر ادارے کو اس کی ذمہ داری دی گئے کہ آپ کو کراچی میں یہ کام کرنا ہے آپ کو کراچی میں یہ کام کرنا ہے ستائید اٹھائیس ادارے کراچی کے ان کی ذمہ دارییں تیہ ہوئیں ہر ایک کو جو ہے پچاس کروڑ ایک ارب روپے کے کام تفیز کیے گئے لیکن ہوا کیا کہ نعمت اللہ صاحب جب تک رہے ایک آس سال آخری سال تھا ان کا جس وقت یہ پروگرام بنا ایک سال تک تو یہ چلتا رہا ماملہ ان کے جانے ایک بات پھر کسی نے نہ اس پر توجہ دی چنانچہ یہ ہوا کہ اکاد ادارے تو کام کیا جیسے پورٹرسٹ نے اپنا ایک بریج بنا دیا یا ایک اور کسی پاکستان سٹیل نے ایک بریج بنا دیا یا پی آئی اے نے تھوڑی سڑک بنا دی مطلب اوپر سے بھی اس پر توجہ نہیں رہی مسئلہ کا حل کیا ہے مسئلہ پرویس صاحب مطلب اگر مثال کے طور پر کمیشنری نظام آ گیا اس نظام میں کیا عوام کے لیے بچت ہے کیا ان کے لیے میں نے شروع میں ہی آپ کو بتایا کہ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں کمیشنری نظام ایک الگ چیز ہے اور بلدیاتی نظام ایک الگ چیز ہے یہ جو ایک کھچڑی بنائی ہوئی ہے اس سے کوئی تعلق ہے نہیں دونوں چیزیں الگ الگ ہیں قانونی طور پر بھی الگ الگ چیزیں ہیں وہ ایک ایڈمنسٹریٹیو چیز ہے اور یہ ایک جو ہے بلدیاتی نظام دوسری چیز ہے سرویسز کا شعبہ یہ میں نے اپنی ابتدائی گفتگو میں بھی کہا مسئلہ یہ ہے کہ بلدیاتی نظام کو کس طرح چلائے جائے یا اس کو اگر دوسرے لفظوں میں کہا جائے کہ مقامی حکومت لوکل گورنمنٹ کا سسٹم کو کس طرح چلائے جائے دیکھیں لوکل گورنمنٹ کا جو سسٹم ہے وہ اس وقت بھی پروٹیکٹڈ ہے اٹھارویں ترمیم کے تحت بھی نہ صرف سترمیم میں موجود تھا بلکہ اٹھارویں ترمیم کے تحت بھی آرٹیکل ون فورٹی اے کے تحت پروٹیکٹڈ ہے یہ اس کو تحفظ حاصل ہے ہر صوبہ اس کے تحت قانون سازی کرے گا اور لوکل گورنمنٹ کو وہاں پر چلائے گا بقایہ صوبوں میں اس طریقے سے نظام کو ختم نہیں کیا گیا پنجاب میں آج بھی ڈی سیو قائم ہیں ڈی سیو موجود ہیں کمیشنر بھی موجود ہے ڈی سیو بھی موجود ہیں یہاں پر بھی انہوں نے پہلے اسی طرح کیا ایڈمینسٹریٹر اور ڈی سیو رکھا لیکن یہ ایک کھچڑی پکا کے چونچوں کا مربع کر کے خراب کیے جا رہے ہیں منتخب نازمین اصل میں بیچ میں سے غائب ہے منتخب قیادت غائب ہے اور وہ دیکھئے یہ جتنی سیاسی قوتیں ہیں یہ اصل میں بنیادی طور پر بیروکریسی کے ساتھ مل کر بدعنوانی کرتی ہیں چاہے وہ صوبائی اسمبلی کی ہوں یا قومی اسمبلی کی ہوں یہ دونوں مل کے بدعنوانی کرتی ہیں اور اس لیے یہ نچلی قیادت کو آنے نہیں کیونکہ وہاں احتساب کا نظام ذرا کڑا ہے وہاں آدمی کی اپروچ بہت نزدیک ہے ہر شخص جہاں فوری طور پر یونین کانسل کے ناظمین یا کانسلر کو پکڑ سکتا ہے اس کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے اس سے بات کر سکتا ہے اس کے بجٹ کے بارے میں پوچھ سکتا ہے کہ وہ کہاں خرچ کر رہا ہے کیسے خرچ کر رہا ہے اور یہ بلکل نچلی سطح کا نظام ہے نچلی سطح کی حکومت ہے یہ لوکل گورنمنٹ کا مطلب یہی ہے کہ بلکل نچلی سطح پر ایسی گورنمنٹ جو لوگوں کے مسائل کو حل کر دے اگر ہم اس کو دنیا کی طرف دیکھیں تو وہاں تو یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس مکان نہیں ہے تو جو لوکل کانسل ہوتی ہے وہ آدمی کو مکان بھی پروائیڈ کرتی ہے وہ اس کو پیسے بھی دیتی ہے وہ اس کو غذا بھی مہیا گرتی ہے یعنی اس حد تک ماں تو ترقی ہو چکی ہے جمہوریت کا جو ایک بنیادی نعرہ تھا یا وہ تھا کہ عوام کی حکومت عوام کے لیے عوام کے ذریعے یہ اس پر پوری اترتی ہے لیکن اس کا سسٹم کیا ہونا چاہیے اس پر میں یہ نہیں کہتا کہ لازمان یہی ہونا چاہیے یا یہ دیکھئے بنیادی جمہوریت بھی چلی کانسلر کا نظام بھی چلا اور یہ نازم کا نظام بھی چلا تینوں نظام اپنی جگہ موجود ہیں اور ہمارے گروپ کے لیے ہمارے لیے کوئی بھی نظام آ جائے ہم نے اس میں بہترین پرفارمنس دیئے نعمت صاحب کے جانے کے بعد بھی ہمارے جو سیاسی مخالفین ہیں وہ آئے اور انہوں نے پوری کوشش کر ڈالی کہ صاحب کہیں سے کوئی کونے خدرے سے کچھ نکال کے دے دیں الحمدللہ کوئی چیز ایسی نہیں ملی یہ ہے وہ نعمت صاحب کی پوری ٹیم کی بنیادی بات کہ انتہائی دیانتداری سے سارے کام کیے فنڈز کو انتہائی دیانتداری سے خرچ کیا گیا انتہائی محنت اور کاوش سے ایک ایک کام کو کیا گیا صبح سے رات تک نعمت اللہ خان صاحب صبح آیا کرتے تھے اور گئی رات تک مسلسل اس ضعیف الامری کے باوجود مستقل کام کیا کرتے تھے اور ان کی پوری ٹیم اسی طرح کام کرتی تھی جو آپ نے ابھی فرمایا کہ وہ کہتے تھے کہ پچاس پچپنچ ہپن کی میری ٹیم جو ہے ساری کی ساری کام کرتی تھی یہ بلکل ٹھیک بات ہے کہ پوری کی پوری ٹیم اسی طریقے سے ان کے ساتھ کام کیا کرتی تھی اور ان کو پوری سپورٹ کرتی تھی خواہ وہ بجٹ کا معاملہ ہو خواہ ان کے کسی اور کام کا معاملہ ہو جیسے ابھی ہم نے ایک مثال دی کہ یہ قائم کیا گیا ہسپٹل ہسپٹل قائم کیا گیا باقیدہ قانونی طریقے پر یہ قائم کیا گیا ایسا نہیں کہ غیر قانونی تھا ہاں جو رکاوٹیں وہاں سے آیا کرتی تھی وہ رکاوٹیں ان کے اپنے لیے بھی بنی بعد میں اصل میں ہمارے ہاں جو ایک بات ہے وہ یہ کہ سیاسی آدمی کی ٹانگ گھسیٹی جائے اس کو کام نہ کرنے دیا یہ جو مزاج ہے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے جب انہوں نے وارٹر بورڈ کو ڈیوالو نہیں ہونے دیا جب انہوں نے بلڈنگ کنٹرول آتھارٹی کو ڈیوالو نہیں ہونے دیا گیا جب انہوں نے لیبر ڈیویشن کو ڈیوالو نہیں ہونے دیا اس کا نتیرہ یہ ہوا کہ جب وہ خود حکومت میں آئے تو ان کو پریشانی ہوئی وارٹر بورڈ سے پریشانی ہوئی ان کو بلڈنگ کنٹرول آتھارٹی سے پریشانی ہوئی اس وقت وہ چلائے کے لیے کیوں نہیں ہوا لیکن جب نمت صاحب کا دور تھا اگر اس وقت وہ اس کو سیاسی طور پر بات نہ کرتے اور ڈیوالو کر دیتے تو ان کے لیے بھی آسانی ہوتی اصل مسئلہ یہی ہے کہ دیانتدار قیادت ہو مہنتی قیادت ہو کام کرنے والے لوگ ہو فنڈز کا صحیح استعمال ہو ایک اچھی ٹیم ہو تو یہ نظام تھوڑی سی امنڈمنٹ اگر کوئی چاہتا ہے اس میں تبدیلی کرنا لیکن میں نے ایک بات پہلے بھی کہی میں اب بھی کہتا ہوں کہ اس نظام میں پہلے کوئی خامی اور خرابی تو بیان کرے نہ ایک بات تو کہتے ہیں کہ صاحب اس نظام میں بہت ساری خرابی ہے ایک اور بات جو آج کل چل رہی ہے وہ یہ بھی چل رہی ہے کہ صاحب اس کے ذریعے سے کرپشن بہت ہوا ہر شخص کے موہ پر ایک ہی زبان ہے کرپشن ہوا کرپشن تو آج ہمارے پاس ٹاپ لیویل پر سب سے زیادہ موجود ہے اس کے بعد موجود ہے یعنی آپ کی قومی اسمبلی میں تو ڈگریوں تک کا کرپشن موجود ہے کہ لوگ جو ہے جالی ڈگریوں کے ساتھ موجود ہیں نکلے گی تو بڑی دور تلقی ہے اس لیے یہ کرپشن کا کہنا ہے کہ صاحب اس نظام میں کرپشن موجود ہے اس نظام میں شاید کرپشن موجود ہو اس لیے کہ سسٹم جو ہے وہ ملکہ ہے لیکن چلانے والے اگر دیانت دار ہوں تو پھر شاید کرپشن کا نہیں ہوتا اور میں نے بتایا کہ ہماری پوری ٹیم الحمدللہ جس میں سیف صاحب بھی تھے اور دیگر لوگ بھی تھے سارے کے سارے بلکل صاف آتوں سے محنت کر کے وہاں سے اسی طریقے سے پہلے تھے جو گفتگو مجھے آخر میں کرنی تھی آپ نے اس ساری بنیادی گفتگو جو بلکل ساری گفتگو کا لب لباب ہے نحمد صاحب کی گفتگو کا بھی اور آپ دونوں درات کا اور ہمارا تجزیہ بھی یہی ہوا کہ صاف سترے ہاتھ اماندار قیادت اور اس نظام کسی بھی نظام کا تسلسل بہت ساری غلط فہمیوں کو دور کر دے گا بہت سارے مسائل حل کر دے گا اور لوگوں کی ایک طرح سے ان کی تعلیم اور ان کی لوگوں کی ایجوکیشن ہو جائے گی کہ یہ نظام کس طرح چلتے ہیں ناظرین ہماری گفتگو ہوئی آج ظلحی نظام اور کمیشنر نظام کی اس بحث پر جو میڈیا میں ایک عرصے سے چھڑی ہوئی ہے ایسا لگتا ہے کہ اگر ایک نظام آ گیا تو دوسری پارٹی کی شکست ہو گئی اور دوسرا آ گیا تو پہلی والے کی شکست ہو گئی یہ بہت کلیرلی بہت وضاحت کے ساتھ دونوں حضرات نے یہ بیان کیا کہ بات اس کی نہیں ہے کہ کونسا نظام بلکہ بات ساب ستری اماندار قیادت کی ہے پاکستانی قوم ابھی تک مرکز کے سطح پر بھی سوبوں کے سطح پر بھی ساب ستری اماندار قیادت کی منتظر ہے خدا کرے وہ وقت جلد آئے اپنے مذبان مذفر اجاز کو اجازت دیجئے